بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ویور مائکروسافٹ آفیس کی ٹول مائکروسافٹ وارڈ کے لیکچن نمبر ٢٠٢ کے ساتھ حاضر خدمت ہو ویور اس سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے جارڈ کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی جارڈ کے حوالے سے ہم نے جارڈ راہ کیا تھا اور اس کے تمام فیچر اور تمام ایفیکٹ ہم نے دیکھے تھے آج ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہم مائکروسافٹ وارڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس بارے میں ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں بیور آج ہمارا ٹاپک اف ڈسکشن ہوگا سکرین شارٹ آج ہم سکرین شارٹ کو دیکھیں گے پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے کہ سکرین شارٹ کیا چیز ہے اس کی ضرورت آپ کو ڈاکومنٹ کے اندر کہاں پڑھ سکتی ہے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں پچھلے سبق میں ہم بات کر رہے تھے چارٹ کے حوالے سے اور ہم نے فل فیچر چارٹ رہا کیے تھے کچھ ڈسکرپشن کی منیاد پر چارٹ رہا کر کے اس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی پھر سکرین شارٹ پہ آتے ہیں سکرین شارٹ عموما آج موبائلز کے اندر بھی یہ آپشن موجود ہوتا ہے سکرین شارٹ سے مراد آپ کے سسٹم کے اندر رن ٹائم پہ جو آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے وہاں سے اگر آپ کوئی پکچر لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ سکرین شارٹ کہا جاتا ہے پھر سکرین شارٹ کی نوبت کیوں آتی ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کنسپٹ کو سانجنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں اگر میں ٹیوٹریل بنا رہا ہوں مجھے ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں ٹاسک بار کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے ٹاسک بار کی پکچر اگر چاہیے تو میں رن ٹائم پہ سکرین شارٹ سے پکچر لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سکرین شارٹ پر جائیں گے جسٹ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ سکرین کلپنگ پر جا کر کلک کریں گے اور کچھ دیر بعد آپ کے لیے سکرین شارٹ کا آپشن اپیر ہو جائے گا آپ کے سکرین پر جو پلس کا سائن نظر آ رہا ہے یہی بیسیگر سکرین شارٹ اور یہ کیپچر کرنے کے لیے اپیر ہوا ہے مجھے کیونکہ ٹاسک بار چاہیے اس لیے میں ونڈو کی ٹاسک بارٹم پہ جو موجود ٹاسک بار ہے اس کی میں پکچر اس طرح ڈراغ کرتے ہوئے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہی میں نے پکچر ڈراغ کو چھوڑا ڈراغ اینڈ ڈراغ کو پلک کر کے چھوڑا تو آپ کی پکچر آپ کے ڈاکومنٹ پہ اس پوزیشن پہ آ گئی جس پوزیشن پہ آپ نے اپنا کرسر رکھا ہوا تھا تو اس طرح ویور آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ اپنے رن ٹائم اپنے سسٹم کے اندر سے کسی بھی طرح کی پکچر کیپچر گر سکتے ہیں یہ اپشن عمومن مایکروسافٹ آفیس تھرٹین اور سکسٹین کے اندر موجود ہے جبکہ سیون اور مایکروسافٹ آفیس تھری کے اندر یہ اپشن موجود نہیں ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بیور اس طرح یہ ایک پکچر ہے اس پکچر کے ساتھ بلکل وہی سلوک کیا جا سکتا ہے جو ایک عام پکچر کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو آپ بالڈر دے سکتے ہیں شیڈنگ دے سکتے ہیں سٹائز دے سکتے ہیں اور جتنا بھی پکچر سے ریلیٹیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اس پر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ویور اس طرح آج ہم سکرین شارٹ کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں اس کے آگے اگر ہم چلیں ایپس پار آفیس اینڈ آن لائن ویڈیو ویور یہ دونوں ٹول چونکہ آفیس میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں میرے پاس اس فقط انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہے جس لیے ان دونوں ٹول کے حوالے سے میں ڈسکشن نہیں کرنے والا چونکہ آفیس میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں اور میرے پاس انٹرنیٹ بھی موجود نہیں ہے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ اگر آپ کے باس موجود ہے تو ان دونوں ٹول کو خود انپلیمنٹ کر کے دیکھئے اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ جائیں گے دیور اگلے لیسن میں ہم بات کریں گے ہائیپر لنک بک مارک اور کراس ریفرنس کے حوالے سے میں توقع کروں گا کہ آج سکرین چھارٹ تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی طرح کا کوئی کوسٹن ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ہم سے کوسٹن پوچھ سکتے ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں www.facebook.com jkacademy.net ہمارا فیس بک پیج اور اس کے بعد ہماری ویب سائٹ www.jkacademy.net وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر اپنی آراء اور سجیشن سے آگاہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم جو بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ ویڈین ٹائم آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفیض ہو سکیں ویورز اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ